اشورہ کے دن ہیں فرس محرم سے لے کر دس محرم تک کے کیا اس میں صرف امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ان کے سال سواب کے لیے ہی کی جا سکتی ہے یا دیگر اصحاب کی اہل بیت کی یا دیگر بزرگان دین کا بھی نام لیا جا سکتا ہے محرم الحرام کا جو ایک مہینہ ہے اس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفاقہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے یقیناً یہ کسی بھی مسلمان کے لیے ایک اس ظلم کی جو داستان ہے وہ جب سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو یقیناً ایک مسلمان کا دل بھر آتا ہے لیکن اس چیز کو بھی ہمیں مدنظر رکھنا ہوگا کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے دیگر مہینوں کی دھران جس طرح ہم بزرگان دین کے لیے اسارے سواب کر سکتے ہیں کوئی ہمارے عیزہ قریبہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کے بھی دن برسی وغیرہ کے آ جاتے ہیں یا دس ماہ تیجہ سوئیم چالیس ماہ مختلف مواقع یہ نہ بھی آئیں تب بھی کوئی سا دن اسارے سواب منع نہیں ہے تو محرم الحرام کا یہ پورا مہینہ ہو یا اس کا بالخصوص خاص دس دن پہلے ہو یا دس محرم الحرام ہی کا کوئی خاص دن ہو تو اس میں اسارے سواب کسی بھی مسلمان کو کر سکتے ہیں اصحاب کو کر سکتے ہیں اصحاب رسول اہل بیت اتھار کو کر سکتے ہیں اسی طرح عام مسلمین مسلمات کو بھی اسارے سواب کر سکتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے جو رفاقہ شہادہ ہیں ان کو بھی کیا جا سکتا ہے ایسا شرعی اعتبار سے کوئی تخصیص یا قید شریع طور پر نہیں لگائی گئی کہ یہ دن صرف امام حسین رضی اللہ عنہ کے اسارے سواب کے ہیں ان دنوں میں کسی اور کو اسارے سواب نہیں کر سکتے مسلمانوں میں اہل سنت میں اس طرح کی کوئی حد بندی نہیں ہے آپ کوئی سا بھی دن ہو کسی بھی دن آپ کسی بھی مسلمان کو اسارے سواب کر سکتے ہیں خاص دس محرم کو بھی اگر اسارے سواب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں فاتحہ خانی کرتے ہیں نیاز کا احتمام کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا سواب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا سواب ایسال کرنے کے بعد اب انبیاء اکرام صحابہ اکرام اہل بیت اتھار اسی طرح بزرگان دین قیامت تک آنے والے مسلمین مسلمات کو بھی ایسال سواب میں یاد رکھتے ہیں اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہم نے بالفرض ایک قرآن پاک پڑھا ہے اس کا سواب ہم نے تمام مسلمانوں کو پہنچا دیا تو ہر ایک مسلمان کو پورا پورا ایک قرآن پڑھنے کا جو ہمیں سواب ملے گا وہ اس مسلمان کی طرف ڈلیور ہو جائے گا ایسال ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارا وہ سواب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر سب میں تقسیم ہوگا بلکہ جو سواب ہمیں پورا مل رہا ہے وہی سواب جتنوں کو ہم پہنچائیں گے ان سب کو پورا پورا ملے گا اور یہ ایسال سواب کرنا خود ایک نیکی کا کام ہے اس میں مزید ایسال سواب کرنے والے کو نیکی ملے گی تو کوئی حد بندی نہیں ہے بلکل آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کو بھی ایسال سواب کریں ان کے رفاقہ کو بھی کریں اور ہم مسلمانوں میں الحمدللہ سب محرم ہی نہیں علاوہ محرم الحرام میں بھی ایمہ اکرام کو امام حسین امام حسن اہل بیت اصحاب ان سب کو الحمدللہ ہر فاتحہ خانی کے موقع پر ایسال سواب کیا جاتا ہے